اسلام آباد کی پچیس عمارتوں کو رہائش کے لیے خطرناک قرار دے دیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے جاری کردہ خطرناک عمارتوں کی فہرس میں سترہ عمارتیں بلو ایریا میں قائم ہیں جانتے ہیں نومان مقصود سے اکتوبر دوزار پندرہ میں جب دوبارہ زلزلیں آنا شروع ہوئے تھے تو اس کے اس وقت یہ فہرس مرتب کی گئی تھی جس میں متعلقہ محکموں میں پچیس جو بیلڈنگز تھی انہیں خطرناک قرار دیا تھا اسلام آباد کے اندر اور ان میں جو بیلڈنگ کے مالکان تھے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ ان جگہوں کے اوپر یا تو ان جگہوں کو مرمت کروائے جائے یا یہ بیلڈنگیں جو ہیں وہ خالی کرائی جائیں چھے ماہ گزر گئے ہیں مگر اس کے پر ابھی تک کوئی عمل درامت نہیں ہو سکا ہے صرف بلو ایریا کے قرار بات کریں جہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر سترہ بلڈنگیں ایسی ان پچیس میں سے جنہیں خطرناک قرار دیا گیا ہے اور جن میں درارے موجود ہیں لوگ یہاں پر ہم نے دیکھیں کہ جو متعدد بلڈنگز ہیں بلکہ تمام کی تمام جو بلڈنگز ہیں جنہیں خطرناک قرار دیا گیا تھا ان کے اندر لوگ رہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں بزنس ہو رہا بقاعدہ اور لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ روزانہ ان بلڈنگز کے اندر آتی ہے اور کسی میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بلڈنگز جو ہیں وہ خطرناک قرار دی گئی ہیں اور انہیں یہ نوٹسز جاری کیا گیا ہیں وارننگ جاری کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ان پر عمل درامت نہیں کیا جاتا نوٹسز کے اوپر تو ان بلڈنگوں کو خالی خالی قرار دیا جائے جی